اچھا تو ابھی صبح صبح کا بھگتا ہے اور اوپر بادل ہو گئے ہیں اور پورا موسم اٹھنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور میں جا رہا ہوں جی ناستہ لینے دکھڑے ہیں یہاں پر رکشہ لے کے تو ہم چلتے ہیں جی اب بائی پاس کی طرف صبح صبح لوگوں کا رش لگا ہوا ہے جو ہوسپٹل کی طرف جا رہے ہیں یہ دیں پی کرتے ہیں یہ کرایا بھائی جان کو جلے بھائی جان رکشے سے اتر کے تو آگیا ہوں زفروال بائی پاس تو یہاں سے ناستہ کری دوں گا اور پھر سے سا آرہ اسپیڈل مجھے جانا پڑے گا رکشہ لے گئے یہ پہلے تو آپ کو زفروال بائی پاس دیکھاتا ہوں زفروال بائی پاس یہ لگا ہوا اس کا سینٹر میں جو ہے زفروال بائی پاس اس سے آگے جیسے بائی پاس آتا ہے جو چھگر گرستا جاتا ہے اور یہ زفروال کو جا رہا ہے سے ہم بائی کریں گے جی چاول یہ چاول ہو رہا ہے میری پیشے ہے جی ناشتہ پوائنٹ یہاں سے میں نے چاول بائی دیا ہے وہ یہاں سے میں وہ مونگ پائیں چنے اوڈر کرتا ہوں جو میں کھاؤں کا چاول تو میں نے لی ہے کسی اور کے لیے چنے اوڈر کرتے ہیں آپ نہ دیکھیں جی اوڈر کتنی سپیڈ سے لگ رہا ہے میں نے بھی اوڈر دے دیا پتہ نہیں کب تک آئے گا بڑا رشتہ رہا ہے وہ یہاں پر ناشتہ بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ سامنے پولیس والے بھی یہاں سے ناشتہ کر رہے ہیں یہ گریں گے اس کی اپنیس سے یہ کھڑی ہو گا اسے بھائی جان میں نے اوڈر تو بائی کر لیا یہاں سے وہ لے لے چنے وغیرہ اور وہ جو دوسرا ہوتل تھا وہاں سے میں نے لیا چاول رہ گئی جی نان اب پھوڑا سوڈر رہ گیا پھر چلتے ہیں جی میں روٹی ہوں اور نان اوڈر کر رہا ہوں خمیری روٹی ہماری آگئی ہیں اور وہ اندر نان لگ رہے ہیں شاید آپ کا نظر آ رہا ہو دکھاتا ہوں یہ نان لگ رہے ہیں اندر اور یہ تین خمیری ہماری آگئی ہیں اچھا سین کچھ اس طرح ہے کہ میرے لگ گئے ہیں نان بھی لگ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ نان اور روٹی ہیں جو خمیری میں نے لگوا لی ہیں اور میرا دل کار رہا ہے کہ بھئی اب دہیں ہو جائے نا ساتھ اچھا سی اور وہاں سے پائے کرتے ہیں دہیں کو دہیں ڈونڈ تو رہا ہوں لیکن اوپر سے ہلکی ہلکی بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے ہو سکتا ہے جلدی بارش آ جائے تو اس کے لیے مجھے بندبست کرنا پڑے گا بھئی دہیں ہو چکا ہے ختم اس شاپ سے تو آگے جاگے ڈونڈ دیں اگر کہیں مل جاتا ہے تو وہاں سے لے لیں گے برنا پھر ویسے ہی جانا پڑے گا آج میرا خیالہ دہیں نہیں ملنے والا میں نے اور بھی کافی ساری دکانے دیکھیں ہیں لیکن دہیں کہیں بھی نہیں اب مجھے جلدی سے رکشہ لے گا تو پہنچنا پڑے گا بارش تیز ہو گئی تو پھر جانا ہم بڑا مشکل ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے آپ کپڑے کیسے بھیگ رہی ہیں ویسے بڑا انجوائے ہو رہا ہے انجوائے والا موسم ہے یہ تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہے کپڑے دیکھیں یہ میرے یہ میں نے پکڑا ہوا ہے یہ اپنا سمان اور یہ ہے جو ناروال کے یہاں پر بسیں مغیرہ کھڑی ہوتی ہیں اب جلدی سے رکشہ ڈونڈتا ہوں اس سائیڈ پر تو آگیا ہوں جہاں پر رکشی مل جاتے ہیں رکشے لگے ہوئے ہیں کسی سے پوچھتا ہوں کون جا رہا جی سارا ہوسپیٹا بھی طرف تو وہاں بیٹھ کے تو جلدی سے پہنچتے ہیں بارش اور جلد ہو گئی ہے یہ رکشہ تو آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں سارا جانا سارا مل گیا ہے جلدی پہنچا ہوں ہاں پر یہ دیکھیں یہ کپڑے جو ہیں نا کیا خوال ہو رہا بارش کی بارش تیز ہوگی یہ رسکی وان ون ڈو والوں کا آجاتا ہے یہاں پر دختر کافی دیز ہوگئی ہے اور ہم یہاں ٹرول فیلنگ سیشن پر رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں جی بارش ہم ٹھوڑی دیر کے لئے رکھے ہیں بارش کی وجہ سے جیسے تو اتر گئے ہوں لیکن یہ دیکھیں جی بارش کی وجہ سے میرے کپڑے ابھی ابھی رکش سے اتران دیتا نا عقیلہ ہوگا ہوں اسے میں عبدالحادی کے لئے لے رہا ہوں دودھ اور عبدالحادی زارا دودھ پیے گا ابھی چھوٹا ہے وہ کانا تو وہ کاری اور عبدالحادی کے لئے وہ شوپر میں ڈالا جا رہا ہے اور بارش آپ دیکھیں جی عبدالحادی کا دودھ بھی آگیا تو چلتے ہیں ہسپیٹل کی طرف جاب کا بھائی انٹر ہو گیا ہسپیٹل کے اندر اور جلدی جلدی سے جا کے نا تو کھانا پہنچاتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں بھوک تو لگی ہوئی ہے ویسے موسم بڑا نہانے والا اور چل کرنے والا لیکن میرے کپڑے جو ہیں وہ گھندے ہو جائیں گے جلدی جلدی سے باک یہ بچاتے ہیں بھی جاؤں گا جی اوپر کی طرف جلدی جلدی سے یہاں پہ بیسے سکون ہے بارش تو نہیں نہ آرہی دیکھیں یہاں پہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے کافی زیادہ لوگ گوم رہے ہیں یہاں پہ باہر کا موسم چیک کریں گے کیسے بارش لگی ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہو یہ بارش اور اس پودے پہ کافی زیادہ پھل لگا ہوا ہے